ہائے ہمارے کیا آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہے آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اکبر بٹی آج ہم آپ کے لئے ایک نئے ویڈیو لے کے آئے ہیں جو کہ گیر شفٹنگ کے بارے میں ہے ڈاؤن شفٹنگ یا لو اور ہائی یہ دو چیزیں ہیں بہت ہی امپورٹن ہیں بہت سارے سٹوڈنٹ نے ویڈیو دیکھی اور انہوں نے کہا کہ سر آپ ایک ویڈیو بنائیں گیر کے اوپر کے گیر کو کیسے شفٹ کرتے ہیں کیسے ڈاؤن شفٹنگ کرتے ہیں تو اس کا دو طریقے آج کل تو ویسے آٹومیٹر گیر بھی آ رہے ہیں لیکن دو طریقے ہوتے ہیں لو اور ہائی کرنے کے کچھ ٹویلرز یا ٹرک ایسے ہیں جس کے اندر آپ کو بٹن اوپر کرنا پڑتا ہے یہ جو بٹن آگے لگا ہوئے نا یہ بٹن کو اوپر آپ کرو گے تو ہائی ہو جائے گا نیچے کرو گے تو لو ہو جائے گا کچھ ٹرک یا ٹریک ایسے ہیں جن کو آپ کو پش کرنا پڑتا ہے رائٹ سیڈ میں یا آپ واپس ہائی کرنے کے لیے اور لو کرنے کے لیے لفٹ سیڈ میں تو یہ اس کا طریقہ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے دوسری بہت ہی ضروری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ ڈرائیونگ کرتے ہو تو پلیز کونسٹریٹ کریں آگے کچھ سٹوڈنٹس یا کچھ ڈرائیور حضرات جو ہمارے بھائی ہیں وہ گے لگانے کے وقت گاری چلا رہے ہیں روڑ کے اوپر لیکن گے لگانے کے لیے وہ نیچے دیکھتے ہیں ایون تھوڑا سا ہی دیکھتے ہیں لیکن ڈرائیونگ جب آپ کر رہے ہو میرے بھائی تو نیچے دیکھنا منا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے زہر میں ہونا چاہیے کہ میں کون سی گاڑی چلا رہا ہوں آیا مجھے اس میں بٹن اوپر کرنا ہے یا پھر پش کرنا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں تھی تو ابھی میں آپ کو پریٹیکل دیکھاتا ہوں کہ یہ گے چینج کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں گھاڑی ابھی ہم موف کریں گے یہ ابھی 20 فٹ ٹویلر ہے آہ کیامرہ میں ناکہ شیشے میں سکھا سکے تو 20 فٹ ٹویلر ہے آگر 40 فٹ نہیں ہے 20 فٹ ٹھیک ہے تو اس کو کے اوپر 10 ڈوڈ بھی ہے 10 ٹن ڈس ٹن ہم نے اس کو پر لگا ہوا ہے سٹوڈنٹ کو سکھانے کے لیے لیے ڈرائیو ڈوڈ میں ہم لوگ 20 فٹ ٹریلر بھی سکھانے کے لیے روڈ کے اوپر اور 40 فٹ ٹریلر جو ہے وہ ہم اس کا ریورس بھی سکھانے کے لیے ہم لوگوں نے میری بیڈیوز بھی دیکھتے ہوں گے تو ابھی ہم آپ کو پریٹیکل میں دکھاتے ہیں گے چینجنگ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ ابھی دوسرا گیر لگائیں گے کیوں دوسرا گیر چھوڑا گیر ہم نے اتنا چھوڑا گیر یوز کیا ہے کیونکہ ہمارے باس لوڈ ہے تو لوڈ کو موف کرنے کے لیے ٹریلر کو ہمیں زیادہ سے زیادہ چھوڑا گیر یوز کرنا پڑے گا اتر وائز گاڑی بند بھی ہو سکتا ہے ہم نے لیکٹیک دیا ڈسارہ دیا اور ہم آمف کریں تو آپ کو دکھا رہے تھے گے ڈاون شیفٹن یعنی لوں سے ہائی کیسے کرتے ہیں جو بٹن والا گے رہے اس کا دو بٹن کرتے ہیں اور جو پش کرنے والا ہے ابھی ہم نے چار گے میں جا رہے ہیں ابھی پانچوں گے کرنے والا ہے جوٹل کر کے اس کو ہم رائٹ سے ہمیں پش کریں گے پش کرنے کے بعد ہم سیدھا لگا دیں گے پش کریں جب آپ پش کر رہے ہیں تو اس کو دیکھیں آپ ابھی ایسے پش کیا اور ادھر سے ایسے ڈریک لگاؤ گے تو یہ ساتھ گے لگ گیا تو بہترین اس کا طریقہ کیا ہے آپ اس کو ایسے پش کر کے چھوڑ دو ایک سیکنڈ کے لیے اور اس کے بعد آپ ہاتھ اوپر اکے سیدھا آگے گے لگاؤ گے ابھی اگر پانچوں گے سے چوتھا کرنا ہے ڈاؤن شفٹنگ ہمیں تو یہ آپ نے میوٹل کیا یہ ہاتھ مارا اور یہ آپ نے چوتھا کر دیا تو یہ تھا بہت ہی ایمپورٹنٹ ابھی ہم کاڑی روکیں گے یہاں پر کاڑی روکنے کے بعد ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ یہ کیا تھا آج یہ جو آج کی ویڈیو تھے میرے بھائی یہ گیر کے بارے میں تھی بہت ایمپورٹنٹ پوائنٹ تھا بہت سارے سٹوڈنٹس نے ویورٹس نے مجھے ریکویسٹ کیا کہ آپ گیر کے اوپر ویڈیو بنائیں تو یہ اس کا طریقہ تھا میرے بھائی پلیز اس کو اپنے ذہن میں رکھیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ دیکھو گے تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ فیدہ ہو جائے گا کیونکہ کچھ سٹوڈنٹ جب آپ ٹیسٹ میں جاتے ہو اسیسمنٹ ٹیسٹ میں یا آپ پرسنلی ٹرک چلا رہے ہو یا ٹریلر چلا رہے ہو تو آپ بھول جاتے ہوگا یہ مجھے کیسے کرنا ہے تو اگر آپ اس ویڈیو میں دیکھو گے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی روڑ کے اوپر یا اسیسمنٹ ٹیسٹ کے اندر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں پلیز اگر آپ یہ بٹن اوپر کرو گے تو ہائی ہو جائے گا بٹن نیچے کرو گے تو لو ہو جائے گا ایک جیسے آپ مان چلاتے ہو یا رینالڈ چلاتے ہو تو اس میں بٹن ہے ابھی اگر یہ آپ جیسے یہ جیک کمپنی ہے اگر آپ یہ چلا رہے ہو تو آپ کو پوش کرنا پڑے گا رائٹ سینڈ میں پوش کیا تو ہائی ہو گیا لیفٹ سینڈ میں پوش کیا تو لو ہو گیا یہ پوش کرنے کے لیے کلچ کا کوئی کروسار نہیں ہے سروکار نہیں ہے کہ آپ کلچ کو پکڑنا ہے یا نہیں پکڑنا ہے اس کا ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ نے اس کو خالی ہاتھ پوش کرنا ہے اور واپس لیفٹ سینڈ میں پوش کرنا ہے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے زیادہ زیادہ آپ دیکھو دیکھو اورااااااااااااااں آپ دیکھو اوراااااں سکر ہے خطر ہے